السلام علیکم ناظرین میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر یہاں پر حاضر ہوا ہوں میں آج ایک ایسی دربار میں آیا ہوا ہوں جو کہ تقریباً تین چار سو سال پرانی ہے اور میں جس درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہوں وہ درخت تقریباً ڈیٹھ سو سال پرانا درخت ہے تو یہ ڈیٹھ سو سال پرانا آپ لوگوں کو درخت ہم دکھا دیتے ہیں اور یہاں پر بہت ساری قبریں بھی موجود ہیں جو تقریباً یہاں کے جو رہائشی لوگ آباد ہیں وہ یہاں پر آ کر قبریں اپنی پیاروں کو یہاں آ کر دفنا دیتے ہیں اور ان کے لئے فاتح خوانی کرتے ہیں تو ناظرین آج میں ایک ایسی دربار میں حاضر ہوا ہوں جس کا ایک بڑا ہی دلچسپ سا قصہ ہے اور بڑی ہی اس کے بارے میں باتیں گی جاتی ہیں میں آپ لوگوں کو آج اس دربار کے بارے میں بتاتا ہوں اندر جا کر تو نہیں بتا سکتا تو اچھا بھی نہیں لگتا ہے قبریں ہیں اللہ کے شاید نیک لوگ یہاں سو رہے ہوتے ہیں تو انہیں تنگ کرنا زیادہ گوارہ نہیں سمجھتا میں بیسے میں درباروں میں جاتا نہیں ہوں پرسنلی لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کی جائے جو آپ لوگوں کو میں دکھا سمجھوں یہ بڑا ہے ان کے ساتھ آگے کرتے ہیں وہاں ان کی تھلک اللہ بیٹھتے ہیں اللہ کے ولی ہر بندے کو تو اپنا بیار نہیں کرتے انہوں نے بس ان کے پر اپنا زہر کیا وہ بھین بنی تھی کھانا وانا کھلاتی تھی چوری وغیرہ جیسے بکھان ہو گیا دودھ ہو گیا لسی ہو گئی اس لئے دور تھا نا انہوں نے کہا بھئی شیطان دو عزل سے دشمن آ رہا ہے نا انسان کا انہوں نے کہا تیری دھین کے ساتھ یا تیری بیوی کے ساتھ بھی صاحب کے نجات تال لگیں گے اس کے پیسے بھاگ پڑے سے مارنے کے لئے اب دھرتی مجھے جگہ دے میں اندر پھائیں گے یہاں بے جکھنوں کو یعنی کہ جو اس کے پیسے بھاگے دے اس کو یہ دفن نہیں ہونے دے اسے ایک قبیلے کو یعنی کہ ویسے بھی پورے اس میں ابھی تک یعنی کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا ہاں جھوٹا بھارنے کے لئے بھاگ پڑے تھے نا بھارنے کے لئے بھاگ پڑے تھے نا تو دوستو بھائی جو ہم سے ملے تھے انہوں نے اپنی کچھ تجربے یہاں کا چھیر کیا ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو جکھڑے ایک قوم ہے جو ان کے پیچھے بھاگے تھے جو ولی یہاں پر مدفن ہے تو اس قوم کو آج تک یعنی کہ یہاں پر وہ دفنانے نہیں دیتے اگر وہ دفناتے ہیں ان کے بقول ان کے بقول یہ کہ وہ جو قبر میں مردہ ہوتا ہے اسے رات کو دفناؤ یا دن کو دفناؤ تو شام کو باہر آ جاتا ہے یعنی کہ دفن نہیں کرتے یہاں پر اور ان کے بارے میں جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ قوس العظم کے بھتیجے تھے تو یہ مکہ سے پتہ نہیں کون سے شہر کا نام لے رہے تھے میں تو بھول چکا ہوں یا اور بھی قبر ہے ویسے ماں سے یہ اجرت کر کر آئے تھے تو یہاں پر اب یہ مطفر ہے آئیے میں آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں اس کا جو ہے قبر مبارک تو دوستو چلتے ہیں اندر آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں اندر کیا ہے چلیئے میرے ساتھ دوستو ہمیں دربار کے اندر آ چکے ہیں چھوٹی سی دربار ہے کہ ابھی کسی قبر کے اوپر جاؤ تو اسے صورت الفاتحہ ضرور پڑھو تو ہم دوستو صورت الفاتحہ پڑھیں گے اس کے علاوہ میں مزید گرائی میں جانا نہیں چاہتا کہ بس صورت الفاتحہ پڑھ کے ہم یہاں سے نکلیں گے اور مزید جو بھی جانکاری ہوگی قبر وغیرہ کیا آپ لوگوں وہ ہم بتائیں گے چلیئے اندر چلتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں یہ سیدھے آدم ہے یہاں لوگ چاہد منتیں اپنی مانتیں ہوگے لیکن بھاگنا تو اللہ سے چاہیے یہاں لوگ دیئے وغیرہ جلاتے ہیں اور منتیں اپنی مانتے ہیں پوری یہ اللہ کرتے ہیں اور یہ اندر سے آپ لوگوں کو اگرہ نمائے کے اندر سے دکھا دے آپ کو اپر سے جو اللہ کے نام رکھے ہیں پوری یہ جو پوری گول گول کر کے گول گول کر کے بڑے خوبصورت ماشاءاللہ یہاں پر ان کا جو گھومن مرائے اور یہاں پر بہت ہی بہت ہی ہے اسی سے یہ دو قبریں ہیں ایک بہر بہنوں کی جیسے یہ بکوں میں یہ دو قبریں آپ کو دیکھ دیئے ہیں یہ بہر میں بھی ہے بہر میں بھی ہے نہیں تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ بھی یہ قبرستان موجود ہے بہت بڑا قبرستان یہاں پر موجود ہے لیکن ان کے بکول ایک جکھڑ کوم ہے جسے اس قبرستان کے اندر دفنائے نہیں جاتا اگر انہیں کوئی دفنا دے تو وہ باہر آ جاتے ہیں ان کے بکول تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا بڑا قبرستان کتنے اللہ کی نیت لوگ یہاں پر دفن ہے رہا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا بڑا گمبت یہاں پر ہے اور بہت یہ چھے آمبر شیر بغیرہ لکھے ہیں داما ہے جو دامن شہ جلہ کا ہم نے ہے بھر کر لو یقین بیڑا بہی یار کریں گے دوستو اب بس چلتے ہیں باہر نکلتے ہیں ہاں کی زیادت آپ لوگوں کو میرے کروا دی ہے آگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند رہی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ